موسیقی عظم پاکستان عمران خان سے مقالبہ کرتے ہیں کہ جنیور کی پندرہ لاکھ عبادی صحت کے حوالے سے پہلے ہی کئی مثائل کا شکار ہیں اس میں شہر کے بست میں عربوں کی پراپرٹی یاسد پلازا صرف تین کروڑ میں مطروف وقت املاق نے لیز کر کے وہاں تنازعہ کمرشل پلازا بنوانا شروع کر دیا اس پر عمام کی تنظیمیں پچھلے تین سال سے سڑکوں پر ساپائے بزوجات ہیں کہ اس کے کمرشل پلازا کی لیز کینسل کر کے ڈسٹرک ہیڈپورٹر ہسٹال میں شامل کیا جائے روز کا لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن جب کوئی ایکسیڈنٹ لوگوں کو ہوتا ہے الائیڈ ہفتہ ریفر کرتے ہیں رستے میں لوگ مر جاتے ہیں لوگوں کی جلیل ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ٹوٹیں ہیں خسن بھی ہو جاتے ہیں فیلزنگی میں باج ہو جاتے ہیں ہمارے واسطوں کی ایسا دارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہوں لے جائیں ان کو اور ان کی صدیقی باج سکے لیکن اس خوص ہے کہ ابھی بھی جہر کے جو شرپا ہیں نام یہاں شرپا ہیں وہ لازم نانے پر شرپا بنانے کی طرف سوجیے کر رہے ہیں اور اس طرح کوئی بھی توجہ نہیں ہو رہا ہم ڈاکٹر ڈیوزنگی ساتھ شکور ہیں کہ جنہوں نے یہ آواز لنکی ہے اس لیے ہم کے ساتھ ساتھ چاہئے مطالبہ کرتے ہیں یہاں بھومہ سے اس یاسٹ کلازا کی لیس کینسل کی جائے ان کے پیسے ان کو واپس کیے جائیں اور اس جگہ کو بشیک فجللائی سہابر ہوں کی وسیعت کے مطالبہ اس کو ایسٹک ہیڈکوارٹر ہاؤسپٹل میں شامل کیا جائے شہریوں کو ہاؤسپٹل کی ضرورت ہے ٹراوما سونٹ سینٹر کی ضرورت ہے برن سینٹر کی ضرورت ہے ایمرجنسی سینٹر کو پڑھا کرنے کی ضرورت ہے کیا ہے کہ اداروں کی بلک بگل کی وجہ سے آج ایک شہر کے بست میں ارکور پہنگی پراپرٹی پشنے دوار میں تین پروڑ میں صرف دین دی گئی کیا ایجنسیوں کو ایم آئی کو آئی ایس آئی کو آئی بی کو سپیشل پرانچ کو سب ایجنسی ساہب کو کمیشنر ساہب کو وزیر اعلی ساہب کو گورنر ساہب کو وزیر اعظم ساہب کو آرمی چیف ساہب کو صدر مملکت کو تین سال ہو گئے ہماری کوئی رپورٹ نہیں جا رہی ہم سڑکوں پر کیا کر رہے ہیں ہم سڑکوں پر صرف ہسپیٹل مانگ رہے ہیں جو ہمارا مطالبہ دسلیم نہیں ہو رہا یہ پچھلے دور میں بھی کھڑے تھے ہم آج بھی کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ یہ اتنے دوست ہیں یہ ساری تنظیمیں اور ہم محمرانوں سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارا چھوٹا سا اچھا سا مطالبہ ہے ہم اپنے لئے دکانیں نہیں مانگ رہے ہم اپنے لئے مانگیں گے تو ہمیں وہ بھی مل سکتی ہیں لیکن اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے ہم نے مرنا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو کیا موہ دکھانا ہے تو میں عوبرانوں سے وزیراعظم سے صدر سے پاکستان صدر پاکستان کا اکنسکاروں سے سب سے ارتلاع کرتا ہوں کہ یاسر پلازا کی لیز تین کروڑ انٹین کے واپس لئے جائیں اور وہ زمین جو بڑی ہوتی ہسپیٹل کے لئے وقف تھی رس کی زمین تھی جنہوں نے اداروں نے کرپشن کر کے انہیں ایک مدروکہ وقف بلاک کی طرف لے گئے ہمیں اسے کوئی نہیں بے شک رہتی ہے مدروکہ وقف بلاک میں رہتی ہے تو رہتی رہے لیز کینسل کریں اور وہ لیز کا حصہ جو ہے جہاں یہ پلازا کمرشل بن رہا ہے اور یہ طور پر اس کو جناب شامل کیا جائے ڈسٹرک ایڈ پوائٹر ہسپیٹال میں یہی ہماری بات ہے جی ہماری اور کوئی بات نہیں ہے ہم بار بار اکوبت کو پچھلے دین سے ہم تمام تنظیمیں اس بات پر متفق ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ یاسر کمرشل کلازا کیلئے اس کینسل کر کے اس جگہ کو ساتھ محلک ڈی ایچ کی ہسپیٹال میں شامل کیا جائے عوامی محاس کے ڈاکٹر علی امین چینیور پاکستان مزنور محاد ڈسٹرک پیورا چیف ملک مقصود چینیور دیمیشن نیوز چینیور ملک مقصود چینیور